اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادری آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس نیوز حال ہی میں الیکشن کیمپینی کے دوران دو شخص جو تلنگانہ کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر جو ہے میں ہمارے محبوب عالم خان صاحب کے بارے میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ محبوب عالم خان صاحب آپ ایک خاندانی نواب ہیں جب آپ اپنے آپ کو خاندانی نواب کہتے ہیں تو آپ کی لینگویج بھی جو ہے نوابی خاندان جیسی ہونا چاہیے ایک ہندوستان کا سینئر ایک ہندوستان کے سینئر چیف وینیسٹر ایک سینئر خائد تو پکڑ کے آپ جو ہے جو ہے جو ہے جھوٹا بولنا یا کچھ بولنا یہ آپ کے لئے شعبہ نہیں دیتا کیونکہ آپ اگر کسی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو تین انگلی آپ کے طرف بتا رہے ہیں سب میں پہلے دیکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے جھوٹ کہا سی ایم صاحب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں دیکھئے الیکشن میں اگر کچھ وعدے کرتے ہیں اس میں صرف ناگزیمم جو کام ہوتے ہیں اگر ایک آت کام اگر نہیں ہوا تو اس کے کچھ وجہات ہوتے ہیں ایسا انہوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویل پرسنٹ ریزرویشن کے بارے میں ٹویل پرسنٹ ریزرویشن کے بارے میں چیف پنیسٹر جنب کیسی آر صاحب کا دلی صاف رکھے نیئے صاف رکھے وہ اسمبلی میں اور کونسیل میں جو ہے بل پاس کر کے سنٹرل گورنمنٹ کو بھیج دیا گیا حکومت جو ہے بی جے پی کی رہنے کی وجہ سے ریزرویشن کا بل پاس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم کو بی سی کوٹھا بڑھانے کے بعد ریزرویشن کو عمل کرنے کے لیے کیسی آر صاحب کا یہ منصوبہ بانا تھا حکومت بی جے پی کی نگر نہیں ہوتی اگر کیسی آر صاحب کی ہم خیال حکومت ہوتی اگر کیسی آر صاحب کی مدد سے اگر سنٹرل گورنمنٹ میں حکومت اگر بنتی تو کیسی آر صاحب برابر ریزرویشن کو دیتے ہیں کیسی آر صاحب آج بھی اس بات پر خائم ہیں تو میں محبو والم خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس بنیاد پر کانگریس کا سپورٹ کر رہے ہیں اس کا ایک جواب دیجئے آپ ٹھیک ہے آپ کیسی آر صاحب کو جو ہے ٹویل پرشنٹ کے بارے میں بول رہے ہیں اور کالیجز بند ہو گئے بول رہے ہیں تو ایک ٹویل پرشنٹ کے بارے میں آپ کو میں ریزرویشن کے بارے میں کلیر کر دیا دوسرا کالیجز کے بارے میں جو آپ بول رہے ہیں وائی ایس راج شکریڈی کی حکومت میں فیس ریمبرسمنٹ کا جو سکیم ہوا تھا بہت سے انجنیرنگ کالیجز جو ہے جن کے پاس سٹرکچر نہیں ہے جن کے پاس فیکلٹیز نہیں ہے بہت سے لوگوں کے پاس پچاس طلبہ اگر ہے تو ان کو دو سو تین سو نام رکھے جو ہے فیس ریمبرسمنٹ لے کے جو ہے سکیم کر رہے تھے کے سیار صاحب ایڈوکیشن کے معاملے میں بہت ہی سٹینڈرٹ مینٹین کرنا تعلیمی میدان میں کسی کے ساتھ کمپرومیس نہیں ہوئے کے سیار صاحب بہت سے لوگوں کا ٹی ای آر ایس میں کام کرنے والے ملسیز کے بھی کالیجز کلوز ہوئے جیسا پلہ رائشورڈی صاحب کا کالیج ہے ہمارے محبوب نگر میں جی پی این سی کالیج ہے جن کے پاس سٹرکچر نہیں رہنے کی وجہ سے بہت سے پولٹری فاروں میں انجینرین کالیجز کھلے ویسے کالیجز کو بند کیا گیا اس کے علاوہ میں آپ سے پھوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار بول رہے ہیں کہ آپ ایسے کانگریس کرو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا نشان ہاتھ ہے وہ خونی ہاتھ ہے پورے ہندوستان میں فسادات کرنے والا کانگریس کا ہاتھ آپ ایسے ہاتھ کو جو ہے خونی ہاتھ کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے تیلنگانہ کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہے جو کانگریس کے دور میں ٹیرریس ایٹ کے تحت کئی مسلمانوں کو جیلوں میں بھر دیا گیا آپ جب کہاں تھے کئی مسلمانوں کو فسادت میں ختم کر دیا گیا جب کہاں تھے آپ کانگریس کے دور میں کئی چیزوں کو جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تعلیم ادارے نہیں کھولے گئے کئی سکیمت نہیں لے گئے جب آپ آواز کیوں نہیں کریں آج آپ کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ اگر کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ آپ کا ذاتی اختیار ہے ہم اس میں نہیں بولیں گے لیکن آپ تیلنگانہ کے مسلمانوں کو جو گم رہا کر رہے ہیں وہ آپ کو شبہ نہیں دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دس سال میں آپ بول رہے ہیں مسلمانوں کے لئے کیسیہ صاحب کچھ نہیں کیے آپ سمجھ پہلے نوٹ کیجئے میرے سوال کا جواب آپ دیجئے آپ بڑے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ہم آج بھی کیسیہ صاحب ہم کو پارٹی میں یہ سکھائے ہیں کہ کسی بڑوں کے ساتھ بتتمیزی نہیں کرنا لیکن اخلاقی دائرے میں ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں ہم چاہے تو ہم بھی بہت جواب دے سکتے ہیں آپ کو لیکن یہ اخلاقی دائرے میں ہیں اگر دوبارہ پھر کیسیہ صاحب کے تعلق سے اگر آپ پھر آپ غلط بولیں گے تو ہم بھی ہماری لائنگویج کو بھی غلط کرنا پڑے گا سمجھ پہلے سوال آپ سے ہے تیلنگانہ حکومت بننے سے پہلے متحدہ اندرہ پردیش میں ہمارے مسلمانوں کے لئے کتنے ادارے تھے آپ اس کا جواب دیجئے بیرینی ممالک میں جا کے جو طلبہ ہمارے پڑھ رہے ہیں اس کے لئے کانگریس کے دور میں کیا خراجات ہوئے کتنے لوگ بھیجئے وہ اس کا جواب دیجئے اور جو ہے مکہ مسجد بلاؤسٹ میں جو ہے کتنے مسلمانوں کو اندر ڈالا گیا تھا کتنے مسلمانوں کو جیل بھر دیئے تھے کیا وہ صحیح سچ ہے یا نہیں ہے اس کا جواب دیجئے کیسیہ صاحب حکومت بننے کے بعد سب میں پہلے کیا اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں دوسری بات شادی مبارک کے تحت دو لاکھ پچھتر ہزار غریب لڑکیوں کی شادی حکومت تلنگانہ کیسیہ صاحب کے حکومت میں ہوئی کیا اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تیسری بات سی ایم اوورسیل سکولرشپ جو تین ہزار دو سو اسی طلبہ امریکہ لندن فرانس جرمنی آسٹریلیا میں جا کے پڑھ رہے ہیں اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اتنے سارے کام جب کانگریس میں نہیں کیے کیسیہ صاحب کرے ہیں تو آپ کیسیہ صاحب جو کام کرے ہیں وہ بولیے جو نہیں کرے ہیں وہ بول رہے ہیں جو دو چیزیں آپ بول رہے ہیں اس کو آپ جو ہائلٹ کرے گے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے وہ غلط ہے تو اس چیزوں کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تی ایر ایس حکومت جو ہے متحدہ آپ تلنگانہ میں دیکھ لیجئے آپ ہم نے گیارہ ہزار روپے میں فیلڈ میں ہو چاہے وہ ویل فیر سکیمات میں ہو پھر یہی کام کانگریس والے کیوں نہیں کرے آپ کے بازو میں جو ریونت ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں پی سی سی ایڈکشن ان کو پوچھیں آپ آپ کی عمر کدھر ہے آپ جو ہے ایک سینئر خواہد سینئر پولٹیشن کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں جو آپ کے بازو میں بیٹھے ہوئا ہے وہ ایک آر ایس ایس کا آئیڈالیجی آدمی ہے وہ خود خوب بولا آپ ان کو بھی آر ایس ایس کے آدمی کو بازو بیٹھا لے کے آپ تلنگانہ کے مسلمانہ کے مستقبل کے بارے ہم بات کر رہے ہیں بڑی حسی آ رہے ہیں آپ کے پر کہ لوگ حس رہے ہیں آپ کے پر یہ عمر میں جو ہے خان صاحب ایسا کیوں بات کر رہے ہیں ملکہ لوگاں حس رہے ہیں آپ کے پر یہ عمر میں اللہ اللہ کر کے آپ جو ہے جو حقیقت کو بیان کیجئے میں آپ سے ادباً اپیل کرتا ہوں دوبارہ آپ ہمارے چیف فنیشر کیسی آس صاحب کے تعلق سے آپ لہجہ صحیح رکھئے جو حکومت کے جو کام ہیں اس کو بولیے جو نئے ہوئے اس کو بولیے ہم مانتے ہیں لیکن لانگویج اخلاقی ڈائرے میں رہے کیا بات کیجئے تو ٹھیک رہے گا دوسری بات عمران پرتابگری جو یو پی سے آکے تیلنگانہ میں بہت بڑے تیلنگا